مالت کوئی ایسا ملک ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لئے باہر سے پانچ لوگ کسی دوسرے مسائے ملک ہے پانچ لوگ وہاں پہ جائیں وہ پھر بھی وہ کہے کہ ہم ازاد ہیں کوئی ایسا ملک مجھے مسائل دے دیتے ہیں ساکتے ہیں کہ کشمیر کونسر وہ کہتے ہیں کہ گھنبلی چینلنج بھی نہیں کر سکتے اور چکتائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ازاد ہیں لکٹ صاحب میں پھر بات پوچی کر رہا ہوں دیکھیں آپ چیف سیکٹری کے ساتھ دو چار اوڈکٹر ملا کہ آپ اس کو یہ صرف ایک نکتہ چھوٹا تھا پکڑے کے چھوٹا تھا نہیں ثابت کرنے کوشی کر دیں کہ پاکستان پورے کا پورا کنٹرول کر رہا ہے جب تین بندے کنٹرول کر رہے ہیں یا پورا پورا یہ نہیں کہ اس میں میں فرما رہا ہوں کہ وہ کٹ پتلی سارے کٹ پتلی وہاں پہ بند رہے ہیں پاکستان گورنٹ اور کربے کی ملک پاکستان ہے جو اس کی کشمیر کے لئے سارا سارا کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں کہ آپ سمجھتا ہے کہ وہ غصب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جنگ لڑ رہا ہے کشمیر کے لئے ہیں آج اور کون لڑ رہے ہیں تو قبضہ نہیں ہے پاکستان کا قبضہ نہیں ہے پاکستان کا قبضہ نہیں ہے کشمیر پر بنایا ہے وہ بھی ایک مانک کے طور پر ہے جس وقت وہ رائش ماری کرائے دیکھا ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں مرطانی ہم ہیں یہاں سکار لینڈ میں اکل ریش ماری کرائے میں ہو سکتا ہے کشمیر میں کیوں نہیں کراتے یہاں دوسری کی دیکھائی ہے کشمیری کی مرضی ہے کہ وہ 합رف سیاجات کی ہے میں بریک ہوا اس کے لئے چھوٹا اس سے پریش دیکھائیں یار یہ نہیں وہ نہیں یہ جو میرے دوسری پہجیدی یہ تصویری آپ کا کہان سے لیا یار یہ دکھا ہے وہ پرائی ملیسے دیکھوں ہیں اس کے لئے آگے یہ بھی پیچھے دکھایاں آپ کے دیکھانا چاہتا ہے کس اگر دیکھتے ہیں کہ دوسری تصویری تکھا دیں جو اس کے آگے نہیں جو میرے پہجیدی یار میں نے جو بھیجا تھا اور تھا ایسی میں بات یہ آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر کا جو نا یعنی زاد یا صدر دوسرا بغیرہ بغیرہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تخانا چاہتا ہوں کمپیریزن کے لیے ازاد کشمیر کا پریزیڈنٹ کون سا علف لیتا ہے وہ جس کو آپ مقبضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں کا گورنر کے علف لیتا ہے ازاد کشمیر کا علف لیتا ہے پریزیڈنٹ کہتا ہے ازاد کشمیر کا ساتھ پاکستان یہ نہیں کہ زیادہ حفظیت اس پر ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو علاقہ اس کے بارے میں وہ فضال ہوں گا یہ کون کہا رہا ہے سو کول ازاد کشمیر کا صدر اب جو مقبضہ کشمیر ہے وہاں کا گورنر کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے یہاں پر ایمفیسیز ہے کونسٹیٹوشن کے پاس بھی ہوئی ہے لیکن سرویس کس چیز کا ہے کہ میں نے پاکستان سے بہتا ہے لیکن یہ زیادہ ہے وہ غلام ہے ہمارے ساتھ لائک کولر رہے ہیں اسلام علیکم ویلکم تو دو شو سلام علیکم سلام علیکم سلام برد صاحب چکدائی صاحب ساوانے پر میں زبیران ساری بھو رہا ہوں برمین گامسے بسم اللہ زبیر صاحب کیا حال ہے اللہ کا فضل اچھا آپ کا ٹاپیو کا ہے ریاست جمہور کشمیر کے چوراسی ہزار مربع میل میں سے چار ہزار مربع میل پر مشتمل سو اکالد عزاد کشمیر جی عبدالل صاحب حقیقت یہ ہے کہ عزاد کشمیر میں کوئی آئین نہیں ہے بلکہ ایکٹ ہے اور یہ قانون ساز اسیمبلی ہے جو صرف قانون بنا سکتی ہے وہ بھی تاوے منظوری کشمیر کانسل کشمیر کانسل جس کا سربراہ پاکستان کا وزیر آزم ہوتا ہے جس میں پانچ پاکستان کی وفاقی وزراء ہوتے ہیں بلکہ یہ بات ہے کہ عزاد کشمیر کی جو سو کارڈ اسیمبلی ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی قانون پاس نہیں کر سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی عزاد حکومت جو اسینچل انگریڈنٹ ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت اپنی خارجہ دفاعی اور داخلی پالیسی میں عزاد ہو کیا عزاد کشمیر میں وزیر دفاع ہے کیا عزاد کشمیر میں وزیر خارجہ ہے کیا عزاد کشمیر میں وزیر داخلہ ہے کیا عزاد کشمیر کی اپنی کرنسی ہے کیا عزاد کشمیر حکومت پاسپورٹ اسیو کرنے کی بجارث ہے کیا آزاد حکومت ٹیکس کلیکشن کی بجارث ہے یہ حکومت سو کار جو آزاد کشمیر کی ہے یہ ٹیکس تک کلیکٹ نہیں کر سکتی یہ اس کے دارہ کار میں نہیں آتا اگر یہ ساری چیزیں اس کے دارہ کار میں نہیں آتی تو پھر یہ کس طرح اس کو آزاد کھا جا سکتا ہے یہ غلامی سے بتر صورتحال میں بچا رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے جو اشارہ اسلامواز سے ہوگا وہی یہ کریں گے حکومتیں آزاد کشمیر میں بنتی ہیں آزاد کسی یہ اسلام بادرک پنڈی کے اشاروں پہ بنتی ہیں آج بھی سوہ کارڈ الیکشن ہوتے ہیں لیکن جیسے ہم مری جویا وہ پوائنٹ کرتا ہے کس نے وزیراعظم ہونا ہے کس نے یہ وزارت کالپ اٹھانا ہے زبیر صاحب میں آپ سے سوال کرنا جائیں گا thank you very much for this contribution کیا آپ کے نزدیک آزاد کشمیر حکومتی وائی ازاد خود مختار ہے در صاحب میں نے یہ کہانا کہ آزاد حکومت کی جو بیسی کے ایسینشل انگریڈینٹ ہیں ان میں سے ایک بھی آزاد حکومت کے پاس نہیں ہے جیس کی تو ایسی جناب آپ نے سنا جو ملک آزاد ہوتے ہیں ان کی انگریڈینٹس ان میں بات کریں میں کچھ انگریڈینٹس ایڈ کرنا چاہوں گا دو سو کے پلس لگ بگ آزاد ممالک دنیا میں موجود ہیں کسی ایک کے نام کے ساتھ آزاد نہیں ہے کشمیر کے ساتھ آزاد لگانا is something fishy کچھ نکچ نظر آ رہا ہے دوسری بات دال ہے کوئی نہیں وہاں سب لوٹ لیا گیا ہوا ہے پرائم نیسٹر اور صدر جو آزاد کشمیر کے ان کے دفاتر میں آپ چلے جائیں وہاں کسی ایک کشمیری کی تصویر آپ کو نظر نہیں آئے گی خوافو پرانا کشمیری بڑے سا بڑا لیڈر گزر جا نہیں ہے وہاں پاکستانی لیڈروں کے تصابیر لگی گئی ہے کہاں کسی ملک کے آزاد ملک کے پرائم نیسٹر کے دفاتر دوسرے ملکوں کے سر بڑاوں کے تصویریں لگائی جاتے ہیں اپنے ملک کے جو گزرے ہوتے ہیں اسلام علیکم جنگ لڑی ہے آیا یہ جنگ کشمیر کو ازاد کرانے کے لیے تھی یا کشمیر کو پاکستان کا سب بنانے کے لیے تھی سر وہ جنگ نہ تو کشمیر کو ازاد کرانے کے لیے تھی میری اپنی سوچ کے مطابق شاہر لوگوں کو پسند نہ آئی یہ بات اور نہ وہ جنگ کشمیر کو پاکستان کے سب بنانے کے لیے تھی میں متعدد پروگراموں میں یہ بات کہہ چکتا ہوں کہ پاکستان is not interested in کشمیر پاکستان is interested in کشمیر issue issue ہی ایک وائد چیز ہے جس کا resources میں دلچسپی نہیں ہے resources میں دلچسپی ہے resources تب بھی ہوں گئے یہ سامنے پاتھ ہے میں لیکن میں ٹاپک بات کرنا چاہوں میں دوسری بات میں میرا یہ اصول رہا ہے کہ میں مہشہ ٹاپک بات کروں ازاد کشمیر کا میں نے اپنے نام کے بدا سے بتایا تھا جنگوں کا میں آپ کو بتایا کوئی دنیا کا ازاد ملک مجھے دکھائیں جہاں اس کا اپنا جنڈا اور ساتھ پروسی ممالک کا جنڈا بھی اسے ساتھ اپنے ٹیبل پر رکھاؤ کسی پرائم نیسٹر کا مجھے بتا دیں آج تھا اس بات کو چھوڑیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ یا آزاد کشمیر کے عمر جس کو ہم ازاد کہتے ہیں وہ دنیا کے دوسرے ممالک سے تجارت کر سکتی ہے نہیں کوئی معایدہ کر سکتی ہے نہیں کوئی دیفنس کے معایدہ کر سکتے ہیں نہیں کوئی اسلاح خرید سکتی ہے نہیں نساب تعلیم اپنا دے سکتی ہے نہیں اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہی میں ہیں تو ہم کیسے ازاد ہو گئے یہ کونسی ازادی ہے چتائے صاحب کہ اپنی مرضی سے کوئی گام ہم نہیں کر سکتے چتائے صاحب باتی آتی ہے امیستان کی فوج نے جنگ لڑی ہے آیا یہ جنگ کشمیر کو ازاد کرانے کے لیے تھی یا کشمیر کو پاکستان کے سا بنانے کے لیے تھی سر وہ جنگ نہ تو کشمیر کو ازاد کرانے کے لیے تھی میری اپنی سوچ کے مطابق کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے یہ بات اور نہ وہ جنگ کشمیر کو پاکستان کے سا بنانے کے لیے تھی میں متعدد پروگراموں میں یہ بات کہہ چکتا ہوں کہ پاکستان is not interested in کشمیر پاکستان is interested in کشمیر issue ایشو ہی ایک وائد چیز ہے جس کا ریسورسی میں دلچسپی ہے ریسورسی میں دلچسپی ہے ریسورسی تب بھی ہوں گے یہ سامنے بات ہے لیکن میں ٹاپک بات کرنا چاہوں میں دوسری بات بلک میں میرا یہ اصول رہا ہے کہ میں شہر ٹاپک بات کر ازاک شمیتا میں نے اپنے نام کے بدا سے بتایا تھا جندوں کا میں آپ کو بتایا کوئی دونیا کا ازاد ملک مجھے دکھائیں جہاں اس کا اپنا جنڈا اور ساتھ پروسی ملک کا جنڈا بھی اس نے ساتھ اپنے ٹیبل پر رکھاؤ کسی پرمینسٹر کا مجھے بتا دیں آج دا اس بات کو چھوڑیں کیا ازاک شمیر کے لوگ یا ازاک شمیر کے عمر جس کو ہم ازاد کہتے ہیں وہ دنیا کے دوسرے ملک سے تجارت کر سکتی ہے نہیں کوئی معایدہ کر سکتی ہے نہیں کوئی دیفنس کا معایدہ کر سکتی ہے نہیں کوئی اسلحہ خرید سکتی ہے نہیں نساب تعلیم اپنا دے سکتی ہے نہیں اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہی میں ہیں تو ہم کیسے ازاد ہوئے ہیں یہ کونسی ازادی ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی گام اپنی کر سکتی ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان از ایک ممبر اف ینایٹی نیشنز جو کشمیر جی ہے وہ ڈسپوٹی ٹیلیٹری ہے ایس ایک ممبر اف ینایٹی نیشنز ایس ایڈسپوٹی سٹیٹ اس کو آپ مطلب ہے پاکستانی کنٹری جمہو اور کشمیری جس ایڈسپوٹی سٹیٹ اس ایس ایڈسپوٹی کنٹری اگر ان کے لئے گورنمنٹ ہے یا پارلیمنٹ ہے جو کچھ بھی ہے وہ تو کشمیریوں کو بحکو بنانے کے لیے ہیں اسلام علیکم ویلکم زبان ساری صاحب نے کہا کسٹم ٹیوٹی ہمارے آنے کنٹرول نہیں کر سکتے ٹیکس ہم ریز نہیں کر سکتے ہمارے نیشنل بینک نہیں ہے وزارت خارجہ نہیں ہے ایئرپوٹ ہمارا نہیں ہے ہم گناہ رہی سکتے کوئی بڑی سٹاکک ایک چینج ماری نہیں ہے کوئی بڑی پروجیکٹ ہم شروع نہیں کر سکتے جب تا ہے کہ کشمیری کنٹرول نہیں کرے گا کشمیری کنٹرول نہیں کرے گی ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا